یا شہر البرکات یا رمضون وضوح کے بعد کی دعا اللہم جعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین ترجمہ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں اور اپنے صالحین بندوں میں سے کر دے تو اب آپ اگر ان الفاظ کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں اللہم اے اللہ اجعلنی مجھے کر دے من ان لوگوں میں سے کن لوگوں میں سے التوابین جو توبہ کرنے والے واجعلنی اور مجھے ان لوگوں میں سے بھی کر دے واجعلنی من ان لوگوں میں سے کر دے جو کیسے ہیں المتطہرین جو پاک رہنے والے لوگ ہیں واجعلنی اور کر دے مجھے من ان لوگوں میں سے عبادک الصالحین جو تیرے صالح بندے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری دعا ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادك الصالحین آمین یا رب العالمین تو جس طرح میں نے آپ کو پہلے درس میں بتایا کہ وضوح کرنے کے بعد کلمہ شہدت آسمان کی طرف مو کر کے پڑھیں اور پھر یہ دعا پڑھیں جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے تو اگر دونوں عمل کو ملا دیا جائے تو پھر وضوح کے بعد کی دعا یوں بنے گی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادك الصالحین تو اب اس طرح کلمہ طیبہ اور پھر یہ دعا یوں مل گئے اچھا مسلم شریف میں بھی یہ دعا آتی ہے کہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین بہرحال اسی طرح وضوح کے درمیان کی بھی ایک دعا ہمیں مسند امام احمد میں ملتی ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رسقی اللہم اغفر لی اے اللہ ماف کر دے ذنبی میرے گناہوں کو ووسع لی فی داری اور میرے گھر کو میرے لیے کشادہ کر دیجئے اور میرے گھر کو کشادہ کر دیجئے و بارک لی فی رسقی اور میرے رسق میں برکت عطا فرما دیجئے موسیقی